کی گفتگو کرتا ہے ریاکاری میں دعا کرنے کی گفتگو کرتا ہے اور جب وہ ختم کرتا ہے یہ واضح ختم کرتا تھا تو متی رسول کیا لکھتا ہے ٹھیک ہے متی اس کو ختم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا موسیٰ نے تعلیم دی اختیار خدا کا استعمال کیا یہاں پہ اس نے خود اپنے اختیار سے تعلیم دی یہ ہے بڑی بات اس کی فقیوں کی طرح نہیں فقیوں کی تعلیم کو اگر آپ جائزہ لیں تو موسیٰ کی تعلیم تھی وہ فقیوں کی تعلیم موسیٰ کی تعلیم تھی کہنے کا مقصد مطی کے لکھنے کا مقصد ہے کہ وہ کوہ سینہ والی تعلیم آپ کو نہیں دے رہا وہ ایک مبارک بادی کی تعلیم دے رہا ہے آپ کو خوشی کی تعلیم دے رہا ہے آپ کو زندگی کی تعلیم دے رہا ہے وہاں پہ خدا نظر نہیں آتا وہاں پہ خدا اپنا تیرا چھپاتا ہے یہاں پہ خدا خود وہ جو زندگی دینے والا ہے وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہے وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہے میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کرتا ہوں یہی جو ہم ماؤنٹن کی جب بات کرتے ہیں پہاڑوں کی بات کرتے ہیں آپ میں ہمارے مری میں یا خنزہ ویلی یا کسی جگہ پہ آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں جائیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کسی پہاڑ کو تو ہمیں کچھ اور چیز نظر نہیں آتی ہمیں ان کا کاریگر نظر آتا ہے یا ان کا بنانے والا نظر آتا ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے ہمیں خداون کی طرف ہمارا دیان جاتا ہے اور یہ جو بات ہے نا کہ کرچینٹی میں اور جیوش میں ان پہاڑوں کا بہت زیادہ حیمیت کے حمل تھے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں یہ تقریباً پانچ سو سے زیادہ دفعہ ان کا ذکر ہوا ہے پہاڑوں کا اور تقریباً ایک تہائی جو ماؤنٹن ہے وہ سکرپچر میں بائبل مقدس میں ان کا ذکر بھی ہے اور ان میں سے بہت سے ایسے پہاڑ ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے ان کا ایمان جیسے ہم نے انٹرو میں نے بتایا ہمارے ایمان کا اس ہے اور یہ جو کلوز چو گارڈ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ویلڈم نیس تو ضرور نظر آتی ہے بیسیت انسان but when you go there خداوند تنہائی میں یسو علم سیح تنہائی میں بیٹھ کر دعا کیے کرتے تھے تنہائی کہاں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اور انسان نہ ہو تنہائی پہاڑوں میں ہوتی ہے ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ چرند پرند جانور تو ہوں لیکن آپ کو محسوس ہو کہ میں یہاں پہ تنہا ہوں اور میرا جو رابطہ ہے وہ اوپر والے کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ تو mountains are very very important in the bible اچھا آگے یہ اس میں بات کی کر رہے ہیں آج ہمارا چکے introductory ہے تو ہم اس کے اوپر پھر ہم ایک ایک مبارک بادی پر بھی گفتگو کریں گے یہ آپ نے جو بات جب کی تھی نا کہ میں نے ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ جہاں پہ غربت ہوگی وہاں پہ خداوند کا کلام بڑھے گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خداوند کی طرف آتے ہیں جب afluent society میں لوگ جو ہیں وہ خداوند کو بھول جاتے ہیں اور جو یاد رکھتے ہیں وہ واقعی بہت اعلیٰ درجہ پہ فائز بھی ہیں یہاں پر بھی جو مختلف بڑی بڑی جو societies ہیں cultures ہیں ملک ہیں ان میں تو میں ایک سوال آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کی تعلیم پر غور کرتے ہیں سوچتے ہیں سوچ و بچار کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اس تعلیم کو ٹھکراتے بھی ہیں اور جانتے ہوئے بھی جیسے خدا نے کہا تھا کہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور جانتے ہوئے نہیں جانتے ہیں سنتے ہوئے نہیں سنتے تو یہ وہی تعلیم ہے جو لوگ جانتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری جو معاشرے میں یا یہاں پہ کہیں evangelism کا مسئلہ ہے کمی ہے یا لوگوں کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ جو برائی کے elements ہیں evil جو ہے وہ کام کرتا ہے آپ ایک شریف آدمی کو مار دیتے ہیں مذہب کے نام پر آپ مار دیتے ہیں کسی کو الزام لگاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو تعلیم ہے وہ اور ہمیں ہمارے جو مذہب ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں انسان بائی نیچر سینر ہے ٹھیک ہے اور وہ جو اس کا سین ہے اس کو مارنا کوئی اتنا جلدی اور اتنا آسان نہیں ہے ہم توبہ تو کر لیتے ہیں اور ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم نے نئی زندگی لے لی نیا جن میں لیکن ایک built in نیچر انسان کے خاصلت میں موجود ہے جس کی ضرورت تھی خدا یسو مسی کو قربان ہونے کی وہ سین کو ڈسٹرائ کرنے کے لیے لیکن وہ خاصلت انسان سے نہیں جاتی اور وہ خاصلت ہمیں غصہ دکھاتی ہے وہ خاصلت ہمیں برے کام کرنے اس پہ عمادہ کرتی ہے وہ خاصلت ہمیں بہت سی برائیوں پیدا کرنے جیسے آپ نے کہا کیوں مار دیتا ہے جیسے یسو مسی نے کہا کہ غصہ نہ کرو اگر ہم یسو کی تعلیم کے اپر عمل کریں گے تو ہم ان چیزوں سے کو آوائیڈ کریں گے اس نے انہی مبارک پہاڑی واز ہے اسی کے اندر کہا ہے کہ غصہ نہ کرو آپ دشمن سے محبت رکھو جو ہے کہ قسم نہ کھاؤ ٹھیک ہے زنانہ کرو اور اگر آپ کا بھائی ناراض ہے تو آپ اس کے ساتھ قربانی چھوڑ کر جاؤ تو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں ان گناہوں سے چھکارہ ملے گا اگر ہم ان بات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر وہ جو خسلت پائی جاتی ہے وہ ابر ابر کر سامنے آئے گی اور ہمیں برے کام کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرے گی پیتان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو اور زیادہ اگزیجریٹ کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اگزیجریٹ کرتا جی ایک اور بات ہم ایک طرف لے کے آتے ہیں کہ خدا انیس سلمسی کی تعلیم اور اول ٹیسرمنٹ کی تعلیم میں ایک بہت واضح فرق ہے اب اگر آپ دیکھیں لکھائے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کہ خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا عدالت کی سزا شریعت شریع لاؤس پر نافذ ہوگا اور لیکن میں تم سے یہ کہتا اب دیکھیں وہاں پہ خون کرنے کی ہے یہاں پہ کتنا فرق کتنا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی بھائی کو پاگل ہے تو صحیح وہ عدالت تو ہے سامنے ادھر بھی عدالت وہاں پر بھی ہے عدالت یہاں پر بھی ہے لیکن یہاں پہ خوبصورت انداز سے یہ یہ نہیں کرنا اور آگے جا کے دیکھیں پس اگر تو قربان گا پر اپنی نظر گزر آگے یہ یعنی آپ کے اندر جب آپ کربانیا دیتے ہیں آپ چندہ دیتے ہیں آپ آفرنگ کرتے ہیں آپ سیکریفائس کرتے ہیں اینیملز کو یا اپنے اور چیزیں تو آپ کے اندر سے گلازت یا وہ گناہ جو وہ اتنا دبا ہوتا ہے لیکن وہ کرتے جاتے ہیں اور ان کا فائدہ نہیں ہے لیکن یہی بات ہے یہی مقصد ہمارا یہی ہے کہ تعلیم کو ہم بتاتے رہیں گے جیسے ہماری سرشت میں چیز شامل ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہے ہمارے اندر دو پاور کام کرتی ہیں ایک پاور اور خدا کی پاور کام کرتی ہے کسیف اور لطیف دو روحیں ہوتی ہیں روح کسیف اور روح لطیف دونوں کا جو حپس میں بہت جیزا جھگڑا جاتا ہے لڑائی ہوتی ہے اور اگر آپ اپنے جو روح لطیف ہے وہ جو پاک روح ہے خدا ان کی پاک روح اگر اندر کام کرے گی تو آپ گناہ یا غلطی کی طرف مائل نہیں ہوگی تو جی آگے جو آپ کے آن جی ان کے جو دونوں پہاڑوں کا ذکر ہے وہ دونوں جگہ پہ ہے بڑا واضح ہے تو ان کے بارے ایرماس کے بارے میں کچھ اور بتائیں اس کے یہ کیسا تھا یہ جیوگرافیک لی جیوگرافیک لی میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے جس میں بہت سارے پہاڑوں کے نام بھی آپ نے پہلے چار پان پہاڑوں کا گرزیم کا پہاڑ ہے اور دوسرے مجھے بھول گئے یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو یسو اکثر دعا کرنے کے لیے وہاں جاتا تھا میڈیٹیشن کے لیے وہاں جاتا تھا اور جب کوئی خاص دینی ہوتی تھی اپنے شہگردوں کو تو اس علاقے میں لے کے جاتا تھا تاکہ لوگ اس کو ڈسٹرب نہ کریں لیکن یہاں پہ جب وہ پہاڑی واز دینے کے لیے وہاں پہ گیا تو بہت سے لوگ اس کے اردگیر جمع تھے تو وہ ایسی جگہ پہ لے کے کیونکہ جو کفر نہوم کا شہر تھا وہ ماہی گیروں کا شہر تھا بزنک پلیس تھا پھر ہی وانٹی ٹو ہے ای لون لی پلیس جہاں پہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے جب میں ان کو واز دے رہا ہوں جب ان کو تعلیم دے رہا ہوں تو جو شہر کی کیا وہاں پہ لکھا اور وہ ان کو پہاڑ کے اوپر لے گیا تو اس نے یہ جگہ جو تھی یہ سیلیکٹ کی اور ان کو وہاں پہ لے کے گیا اب اس کے اوپر تعداد کا ہمیں معلوم نہیں کتنے تھے لیکن بہت بڑی تعداد دیفنیٹلی ہوگی ہزاروں میں بہت بڑی بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس بھیڑ کو دیکھ پہاڑ پہ جب بیٹھ گیا تو اس کے شگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا اب یہاں پہ اس کو اور بھی دیکھیں گے لیکن میں ان کے مونٹی ووٹی سی جو بات ہماری جو کلیر جیسے نمک اور نور کا ذکر ہے اس میں توریت کے بارے میں تعلیم دے گئی زنا کے بارے میں تعلیم دے گی غصہ کے بارے میں تعلیم دے گی اور اس کے علاوہ طلاق کے بارے میں تعلیم دے گی قسموں کے بارے میں یہ بہت خوبصورتی درچہ سے باتیں ہیں جو ہم ان کا ذکر کریں گے ہر ایک ویڈیو میں ایک ایک بات میں تاکہ اب دیکھیں ہمارے جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قسمیں کھانا شروع ہو گئے ہیں ہمارے مسیحی لوگ قسمیں نہیں کھاتے اور ہمیں قسم بلکل نہیں کھاتے بلکہ قسم کا لفظ بھی ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے تو ہم چاہتے ہیں اس طرح انتقام کے بارے میں تعلیم ہے دشمنوں سے خرات کے بارے میں تعلیم ہے ریاکاری کی دعا کے بارے میں خاص کر روزہ کے بارے میں تعلیم آج دیکھیں ہم اگر روزہ کو رکھیں روزہ دیکھیں اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو تو یہ دیکھیں ہمارے جو اردگرد ہم جب دیکھتے ہیں تو لوگ جب روزہ رکھا ہو تو لوگ دوسرے کو دوڑ مارتے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ خداونت حلیمی کا خدا ہے اور سکھا اور پھر یہ سنیں یہاں پہ اپنی تعلیم کو ڈیفرینشیئٹ کرنے کی کوشش کی شریعت سے جیسے کہ وہ بھائی کے قتل کو بھائی کے قتل کو وہ مثال دے رہا ہے اپنے بھائی اس سے ناراضگی کو کہ جیسے آپ نے اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہو تو ایسا ہی ہے کہ جیسے شریعت میں آپ نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو قتل کیا اور پھر اسی طریقے سے زنا کا وہاں پہ جو ذکر ہے اور ٹیسٹرمنٹ میں موسیٰ کی کتاب میں یہاں پہ وہ زنا کو اتنا اور پالش کرتا ہے اتنا اس کو مائنر سطح پہ لے کر جاتا ہے کہ کسی کی طرف بری آنکھ سے بھی دیکھو گے تو وہ بھی زنا ہے ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ان چیزوں کے لیکن یسو نے اس کو زیادہ فرنش کیا ہے زیادہ پالش کیا ہے اور اس کو زیادہ اپلیکیبل بنایا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہ کو بھی چپا کے رکھنا ہے اپنی نگاہ نگاہ سے زنا نہیں کرنا جسم کہتا ہے دوسرے سے زنا کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے اپنی نگاہ کے ساتھ زنا نہیں کرنا پھر خیرات کا ذکر کرتا ہے پھر یسو جو ہے اس کی پوری تعلیم جو ہے یہ مطی پانچ سے ساتھ تک جو اس کی ہم پوری ڈیٹیل میں بعد میں دوسری اپنی ویڈیو میں جائیں گے چونکہ صرف انٹروڈکٹیو ویڈیو ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کا محسوس کریں دونوں پہاڑوں کا دیفرنس کو دیکھیں اور پھر خدا کس طریقے سے دونوں پہاڑوں کے اوپر نازل ہوا حاضر ہوا موجود ہوا اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو تھا کسی کو پہاڑ کے دامن سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی جہاں سے پہاڑ شروع ہوتا تھا ساری قوم میٹر تھی موسیٰ اور حارون اوپر گیا لیکن حارون پھر واپس آ گیا کیونکہ کچھ فاصلے تک سے آگے حارون بھی نہیں جا سکتا تھا صرف موسیٰ وہاں پہ گیا پھر خدا نے موسیٰ نے زور دیا موسیٰ نے خدا سے کہا کہ مجھے اپنا چیرہ دکھا تو اس نے جب اپنا چیرہ دکھایا موسیٰ کی آنکھیں چھنیا گئیں موسیٰ اس کو نہ دیکھ سکا لیکن فرق یہ دیکھیں کہ آج وہی خدا چار یا پانچ ہزار لوگوں کے درمیان میں موجود ہے کسی کی آنکھیں نہیں چھو دیاتی کوئی پہاڑ نہیں جلا کوئی ایسے ڈسٹرمس نہیں ہی آئی اس کو غصہ نہیں ہی آیا اس نے اٹھا کے ٹین کمانڈمس کی پلیٹیں ان کے اوپر نہیں مار دی یسو نے یسو کو غصہ آپ نے اس کو دیکھیں اس کی پوری کی پورا یہ جو تعلیم ہے اتنا کام ان کوائٹلی وہ بولتا ہے اور اتنا محبت سے وہ بولتا ہے جیسے کہ وہ سکھانا چاہتا ہے کہ آخری آیت میں جہاں وہ بند کرتا ہے تو متی رسول اس کو کمپیر کرتا ہے اس تعلیم کو فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم کے ساتھ فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم کے ساتھ اس کو کمپیر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو جیسے تعلیم یسو نے جیسے تعلیم دی تھی وہ بااختیار ہو کے دی تھی اس نے اپنے اختیار سے وہ تعلیم دی تھی اس نے اختیار سے وہ جو قانون اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یسو کا قانون وہ دیا تھا لیکن وہاں پہ موسیٰ نے خدا کا اختیار استعمال کیا بہت شکریہ ایوریس جام صاحب بہت شکریہ آج ہمارا تعرفی پروگرام تھا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے اور زیادہ جو ہے وہ گفت کریں گے ایک ایک لاؤ پر ایک ایک بات پر یسول مصیر نے جو اپنی زبان مبارک سے فرمائے جو ہمارے لیے آپ نے باتیں کی میرے لیے آپ کے لیے اور جتنے بھی لوگ جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں میں نوجوانوں کے لیے خاص طرح پر ہمارے جو مسیحی پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جہاں جہاں بھی ہیں یہ اردو جو سمجھتے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے نوجوان بچے ان باتوں کو ضرور پڑھا کریں اور خاص طرح پر ہمارے بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری جو پڑھے لکھے بچے ہیں یسول مسیح کی تعلیم کو ضرور پڑھا کریں اکثر ہم جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں ہم روز نہیں پڑھتے تو خداوند کے کلام کو پڑھا کریں دیکھا کریں کہ میری زندگی میں یہ اترا ہے یہ میرے لیے اترا ہے خداوند ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے اس لیے ہم خداوند کی باتوں کو سنیں دیکھیں اور پرکھیں ہم ان پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ باتیں جو نصیحتیں کرنا بڑا آسان ہے میں نصیحتیں نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خداوند کی باتوں پر غور خوز کریں اور دیکھیں کہ خدا نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا ہے ہم یسو المسیح کی تعلیم پر سو فیصد شاید ناف عمل کر سکیں لیکن ہم ہمیشہ جو ہے وہ تغدو کرتے رہیں آپ کی تغدو آپ کی نیت جو ہے وہ انٹینشن جو ہے اس سے بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا خداوند آپ کو برکت دے گا تو ہمارا چونکہ مقصد یہی ہے کہ ایک علمکار انٹرنیشنل کے وسیلہ سے جب ہم بات کرتے ہیں گفتگو پروگرام پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اور پرکیں تینکیو سو مچ اپنا خیار رکھئے عزیزوں کا اور اپنے اردگرد لوگوں کا خیار رکھئے دعا کیجئے بھرائے کیجئے اور یہی خداوند کی تعلیم ہے تینکیو ویری مچ تینکیو